نصر صاحب اسلام علیکم یہ بتائیے کہ یہ صدر والا معاملہ جو کل پرسوں نکل کر آیا اس وقت پوری پاکستانی قوم بھی پریشان دنیا کے اندر جگز آئی صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ملازم نے میری مرضی کے بغیر میں نے حالانکہ اس کو نہیں کہا تھا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ سگنیچر کسی اور نے کر دیئے اور آپ یہ دیکھیں پریزیڈنٹ لیول پر بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں سگنیچر نہیں ہے پھر یہ پتا چلا کہ بھائی وہ بیلونی کے پاس موجود ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس سارے معاملے پر سیاستدان اپنے مسئلے کیوں نہیں سولف کرتے یہ معاملہ پھر عدالت میں جا رہا ہے بلکل اس طرح اسیمبلی کا بھی یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کوئی قانون اگر اسیمبلی میں آتا ہے اور وہ پاس ہو کے پھر جاتا ہے گورنر کے پاس اور اگر گورنر اس کو دس دن کا یہاں بھی دس دن کا ہی ہوتا ہے جیسے نیشنل اسیمبلی میں یہاں بھی کہ ٹیٹ ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد گورنر اس کو اگر اس کو اپجیکشن ہے کیونکہ ایسے کئی قوانین ہیں ہمارے پاس وہ اپجیکشن کی کوپیز بھی آتی ہیں وہ پوائنٹ کے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ گورنر باقیادہ پوائنٹ کے ساتھ اس کو کلیر کر کے ڈیفائن کرتا ہے کہ مجھے اس 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 کلوز پہ یہ 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 اپجیکشن ہے اور وہ اپجیکشن سارے ہاتے ہیں اسیمبلی میں اور سب میمبرز کو بھی وہ مل جاتا ہے اور سیم پروسیجر وہاں بھی اوپر بھی یہ نیشنل میں کہ اگر اسیمبلی سے ایک بانون بن کے آ گیا ہے اب وہ آ گیا ہے پریزیڈنٹ کے پاس پریزیڈنٹ صاحب اس کو دیکھیں گے پڑھیں گے مشوری لیں گے جو بھی کریں گے ٹین ڈیز کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اس ٹائم کے دوران اب پڑھ کر مشوری لے کر اب ان کو لازمی ہے ایسے تو نہیں واپس کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ اپنے پوائنٹس لکھوانے ہوتے ہیں کہ بھئی ون کلاوز ٹو کلاوز ٹری کلاوز جو بھی کلاوز ہیں ان ان کلاوز پہ مجھے یہ یہ اپجیکشن ہے اور وہ اعتراض کر کے پھر وہ ریٹرن آ جاتا ہے اسیمبلی میں اور اس کے بعد اگر وہ نہیں بھی آتا نہیں بھی اگر ہوتا تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اعتراض یا کرب کے بھی بھی دھیجیں لیکن آفر ٹین ڈیز اسیمبلی جو ہے اگر چاہتی ان کے اعتراضات کو ایکسپ کرتی ہے انہی کہت لیکن پھر وہ قانون بن جاتا ہے تو اب یہاں پہ بھی یہی سلسلہ ہے میرا آپ سے سوال کا مقصد صرف یہ تھا آج سے پہلے میں نے کبھی یہ کہیں پڑھا نہیں کہیں دیکھا نہیں اور زیادہ سی بات ہے آپ کا ایکسپیڈنس بہت زیادہ ہو گئے سارے معاملے کے اندر کیا کبھی کوئی نظیر ملی صدر پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملازم نے میری مرضی کے برخلاف کام کیا ہو پھر اس کی سرویسز بھی آپ نے واپس کر دی تو یہ آج سے پہلے کبھی ہوا ہے نہیں ہوا ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ ہم تو پر میرے پندرہ سال تو مجھے بھی اسیمبلی کے اس میں ممبر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اوپر کبھی پریزیڈنٹ کے حوالے سے یا نیشنل اسمبلی کے حوالے سے کچھ ایسی ایسی ایسیمپل آئی ہو جس کو ہم کوٹ کریں کہ نہیں ہاں ایسا ہوا تھا پہلے کبھی ایسا ہوا تو جس اس فرس ٹائم فور می فور ایویون کہ بھئی یہ جو کانو ہوا ان کو اس طرح تو کچھ کوئی بھی ڈاکومنٹ سلمان اگر پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی بھی ایسا ہم تو بہت سارے ایسے سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے بھی ہوتی ہیں جو ہم نے سنایا کہ پریزیڈنٹ اور وزی رازم کے پاس بڑے راز ہوتے ہیں جو کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس امانت ہوتی ہے تو یہ چیزیں اگر ایسے ہوں گی تو پھر تو ہم کہاں بیٹھیں آپ لو اس گل پاکستان میں ارزاد ہیں صحابتی اصولوں پر کارپان روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی کرتے ہیں محیشت تروائیوں میں آزادی کر دینی جو شکوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے